تیس اپریل انیس سو پیتالیس دنیا کے سب سے خطرناک تاناشا اڈالف ہٹلر برلینگ میں موجود ایک انڈرگاؤنڈ بنکر کے اندر ہی خود کو گولی مار کر اپنی ہی جان لے لیتے ہیں لیکن پھر بھی ہٹلر کی موت کے کچھ سالوں بعد نیوز پیپر میں یہ خبر پرنٹ ہوتی ہے کہ ہٹلر آج بھی زندہ ہیں تو آخر کار اڈالف ہٹلر جس نے نہ صرف جرمنی پر کتنے سال راج کیا بلکہ اس نے چھ ملین سے بھی زیادہ جیوز کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو آخر کار جس کا خوف دنیا بھر میں تھا اس نے اپنی جان اتنی آسانی سے کیسے لے لی اور کیوں مرنے کے باوجود بھی اس کی ڈیڈ باڈی آج بھی ایک کافی بڑی مسٹری ہے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹرو سٹوری آف اڈالف ہٹلر تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 20 اپریل 1889 میں جب آسٹریہ کے چھوٹے سے گاؤں برناؤ ایم ان میں اڈالف ہٹلر کا جن ہوتا ہے اڈالف ہٹلر الوائس ہٹلر اور ان کے تیسری بیوی کلارا ہٹلر کی چوتھی اولاد تھے آٹھ سال کی عمر سے ہی ہٹلر کا من سنگنگ کرنے میں اور تو اور چرچ کے اندر کوائر اٹینڈ کرنے میں لگتا تھا اسی وجہ سے وہ ہمیشہ سے ہی ایک پریسٹ بننا چاہتے تھے لیکن کیونکہ ان کے فادر الوائس ایک کسٹم آرفیسر تھے اس لیے وہ ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے کہ ہٹلر بھی اسی فیلڈ میں جائیں لیکن اڈالف ہٹلر اپنے فادر کی اس بات کا اپوز کرنے لگتے ہیں بھلے ہی ہٹلر آسٹریہ میں پیدا ہوئے لیکن بچپن سے ہی وہ ایک جرمن نیشنلس کی طرح رہتے تھے یعنی کہ ان کی لائلٹی اپنے دیش کی جنگہ پر پڑوسی دیش جرمنی کی طرف زیادہ تھی اس لیے وہ آسٹریہ کی نیشنل اینثم کی جنگہ جرمنی کی نیشنل اینثم گاتے تھے اور جس طرح جرمنی میں ہیل کہہ کر گریٹ کیا جاتا ہے اسی طرح اپنے دوستے کو گریٹ کرتے تھے جس کے بعد سال 1903 میں ہٹلر کی فادر کی اچانک سے موت ہونے کی وجہ سے ان کو سکول جانا بیچ میں ہی چھوڑنا پڑتا ہے اور اپنے سپنوں کو آرٹس میں پورا کرنے کے لیے اپنی مدر کے سپورٹ کی وجہ سے وینا چلے جاتے ہیں آرٹس سٹڈی کرنے لیکن اکیڈمی آف فائن آرٹ وینا سے ہٹلر کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے جس کے کچھ سالوں بعد 1907 میں ہٹلر کی مدر کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ہٹلر خراب فائنینشل کنڈیشن کی وجہ سے انہیں وینا کی گلیوں میں وارٹر کلر بیچنا اور لیبر کا کام کر کے اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے وینا میں ہی زندگی گزارنے کے دوران ہی ہٹلر میئر کارل لیوگر سے کافی پرابت ہونا شروع ہوتے ہیں کارل لیوگر اس ٹائم پر اپنی جویش لوگوں کی طرح ریشزم اور جرمنی کی طرف لگاؤ کی وجہ سے کافی مشہور تھے اس ٹائم پر زیادہ تر کرسچن ہی جیوز لوگوں سے نفرت کرتے تھے کیونکہ ان لوگوں کے حساب سے ہی جویش لوگوں نہیں جیزس کرائز کو سولی پر لٹکایا تھا اسی دوران ہی ہٹلر کی نفرت جویش لوگوں سے کافی بڑھنے لگتی ہے جس کے بعد ایئر 1913 میں ہٹلر کو اپنے فادر کی پروپٹی سے کچھ حصہ ملتا ہے جس پیسو سے وہ جرمنی کے میونک شہر میں شفٹ ہو جاتے ہیں جہاں ان کا سیلیکشن آسٹرو ہنگیریان آرمی میں ہوتا ہے لیکن اپنے میڈیکل ٹرائل کی دوران ہی وہ فیل ہو جاتے ہیں جس کے بعد ایئر 1941 میں ورلڈ بار ون چھڑ جاتی ہے اور ملٹری میں سولجر کی ریکوائیمنٹ کافی بڑھنے لگتی ہے اسی لیے ہٹلر اپنی مرضی سے باویریان آرمی جوائن کر لیتے ہیں جہاں ان کی پوسٹنگ باویریان ریزرو انفینٹری ریجیمنٹ 16 میں ایک ڈسپیچ رنر کی پوسٹ پر ہوتی ہے جہاں وہ صرف کوریر اور دوسرے انفرمیشن پہنچانے کا کام کرتے تھے لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی ہٹلر جنگوں میں بھی حصہ لینے لگتے ہیں جہاں پر ہٹلر نے فسٹ بیٹل آف وائپریس بیٹل آف دے سون اور بیٹل آف آراس جیسی جنگوں میں بھی پارٹی سپیٹ کیا جس کی وجہ سے ہٹلر کو کئی وار میں کئی بریوری بیجز بھی ملتے ہیں اس کے علاوہ اب ہٹلر آرمی کے کافی جانہ مہنہ چہرہ بن چکے تھے ہٹلر نے اپنا آرٹس کا انٹریسٹ ملٹری میں بھی نہیں چھوڑا جہاں وہ آرمی نیوز پیپر کے لیے کارٹون براو کیا کرتے تھے جس کے بعد سال 1918 میں ایک بیٹل کے دوران ہٹلر مسترڈ گیس کی وجہ سے ٹیمپریری بلائنڈ ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے انہیں ہسپیٹلائز ہونا پڑتا ہے وہیں ہسپیٹل میں اسے ورلڈ وار ون میں جرمنی کی ہار کی نیوز ملتی ہے جس کی وجہ سے ہٹلر کافی پریشان ہو جاتا ہے اور تو اور اس وار کے بعد ہٹلر کی نفرت یہودی لوگوں سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ اس وار کے ہارنے کے پیچھے کا ذمہ دار جویش اور دوسرے سیویلین لیڈرز کو مانتا ہے جنہوں نے جرمنی کو پیٹ پیچھے دھوکا دیا تھا اور انہی لوگوں کے ٹریٹی آف ورسلیس پہ سائن کرنے کی وجہ سے الائیس کنٹری نے جرمنی پر سینکشن لگائے تھے یہ وہی ٹائم تھا جب ہٹلر کی نازی آئیڈالوجی کا جنب ہوتا ہے اور ورلڈ وار ون کے بعد جرمن ورکر پارٹی کے چیئرمن انٹین ڈیکسلر کی نظر ہٹلر کے بھاشن پر پڑتی ہے کی کس طرح ہٹلر اپنے بھاشن سے دوسرے سولجر کو انفلنس اور موٹیویٹ کرتا تھا ہٹلر سے امپریس ہونے کے بعد انٹین ڈیکسلر انہیں اپنی پولٹیکل پارٹی جوائن کرواتے ہیں جس کے بعد ہٹلر پولٹیکل پارٹی کے سپورٹ کے بعد کئی اور دوسرے مددوں پر بھی اپنی آواز اٹھانا شروع کرتے ہیں اور ہٹلر ڈی اے پی پارٹی کی ایک فاؤنڈر ڈائٹریچ ایکارٹ کے ساتھ مل کر اس پارٹی کا نام نیشنل سوشلس جرمن ورکر پارٹی رکھتے ہیں جس کو عام بھاشا میں لوگ نازی پارٹی کے نام سے جانتے ہیں اسی دوران ہی ہٹلر وائٹ سوستی کا ان ریڈ بیگراؤنڈ والا فیمس نازی پارٹی کا بینر ڈیزائن کرتے ہیں اور سال 1921 میں اپنے بہترین بھاشاں اور وربل ایبلیٹی کے وجہ سے ہی چھ ہزار جتنے کراؤٹس کو بھاشاں دیکھ کر پورے کراؤٹ کو ہی انفلوینس کرتے ہیں جس کے بعد ہٹلر نے کئی الیکشن میں بھی پارٹی سپیٹ کیا لیکن پھر بھی ابھی ہٹلر کو کچھ خاصا ووٹ نہیں ملتے تھے لیکن دیرے دیرے ہٹلر کی پہچان پورے جرمنی میں بڑھنے لگی اور اسی دوران ہی اڈالف ہٹلر نے اپنے بھاشاں کی وجہ سے ہی جرمنی کی جنتہ کا بھی سپورٹ حاصل کر لیا اور جنتہ سے یہ وعدہ کیا کہ اگر اس الیکشن اگر وہ ہٹلر کو چنتے ہیں تو وہ ورلڈ وار ون کے بعد خراب ہوئی جرمنی کی ارث ویباستہ سے انہیں باہر نکالنے میں بھی مدد کرے گا جس کے بعد سال 1932 میں ہٹلر کو 32% ووٹ ملے تھے حالانکہ یہ الیکشن ہٹلر ہینڈر برگ سے ہارنے کے بعد سیکنڈ پوزیشن آئے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے جرمنی میں اپنی ایک الگ چھوی بنا لی تھی اور کیونکہ جیتی ہوئی پارٹی اپنی مجورٹی پروف کرنے میں ناکام رہتی ہے اس لیے ہٹلر اپنی نازی پارٹی کا جرمن نیشنل پویپل پارٹی کے ساتھ مل کر کوالیشن گورنمنٹ فارم کرتے ہیں جہاں ہٹلر کو چانسلر کی پوسٹ اپوائنٹ کری جاتی ہے ہٹلر کو اسی دوران جرمنی کے کونسٹیٹیوشن میں امرجنسی ان سسپنشن آف فنڈمنٹل رائٹس نام کا ایک امنڈمنٹ کا پتہ چلتا ہے جس میں امرجنسی کے دوران سیویلینز کے فنڈمنٹل رائٹ تک چھین لیے جاتے ہیں اور پاور میں آنے کے بعد ہٹلر کئی ایسے ایکٹ پارلیمنٹ میں پاس کرتا ہے جس سے اپوزیشن پارٹی دن پر دن اور کمزور پڑتی جاتی ہے ہٹلر اس ٹائم پر موجود سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی The Social Democratic Party کو illegal گھوشت کر کے ان کی ساری ایسےٹ کو زبط کروا دیتا ہے جس کے بعد 28 فروری 1933 کو جرمنی کے پارلیمنٹ میں اچانک سے آگ لگ جاتی ہے اڈالف ہٹلر اس کا فائدہ اٹھا کر پورے جرمنی بھر میں امرجنسی گھوشت کر دیتا ہے اور جرمنی کے رول کے حساب سے سبھی سیویلینز کے رائٹس چھن جاتے ہیں اور امرجنسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہٹلر کی کیابنیٹ Enabling Act پارلیمنٹ میں پاس کرواتی ہے اور یہ Act ہی ہٹلر کی گاؤنمنٹ کو ایک legal dictatorship میں transform کر دیتی ہے اور ہٹلر باقی دوسری political party کو پوری طرح سے band کر دیتا ہے اور جرمنی کا ڈکٹیٹر بننے کے بعد democracy کے چاروں pillars legislative, executive, judiciary اور media سب کچھ اپنی مُٹھی میں کر لیتا ہے اس کے بعد Adolf ہٹلر Jewish shops اور businesses کو boycott کرنا شروع کرتا ہے اور تو اور سبھی Jewish کو civil service, universities, government, doctors اور army جیسے position کے لیے بھی band کر دیتا ہے اس کے علاوہ جرمنی کی economy کو صدھارنے کے لیے ہٹلر کئی اور بڑے قدم اٹھاتا ہے جیسے کی government industry کو privatize کرنا اور imports tariff جیسے فیصلے لیتا ہے تاکہ جرمنی کی خراب economy condition کو واپس سے track میں لائے جا سکے اسی بیچ ہٹلر جرمنی کے اور resources بڑھانے کے لیے جرمنی کی territory کو بڑھانے کا فیصلہ کرتا ہے جس کے لیے وہ سب سے پہلے پولینڈ پر حملہ کرتا ہے لیکن شاید ہی ہٹلر کو یہ پتا تھا کہ پولینڈ پر کیا یہ حملہ ایک دن world war 2 کی شکل لے لے گا دھیرے دھیرے اس وار میں Soviet Union Great Britain Japan America جیسی countries بھی شامل ہو جاتے ہیں جہاں پر ایک طرف Adolf ہٹلر world war بھی لڑ رہا تھا وہیں دوسری طرف ہٹلر اپنے راج میں جویش لوگوں کے لیے ریشیزم بھی شروع کر دیتا ہے اور جویش لوگوں کے رہنے کے لیے ایک سپریٹیریہ گھٹو بنواتا ہے تاکہ جویش عام جنتہ سے الگ رہ سکے جس کے بعد سال 1941 سے سال 1942 کے بیچ جرمن گورنمنٹ نے سبھی جویش کو مروانے کا فیصلہ کیا اس آرڈر کے بعد جرمنی میں ہر جنگہ جویش کا ماس مردر شروع ہو گیا اس کے علاوہ ہٹلر نے ان جویش کو مارنے کے لیے گیس چیمبر بنوائے تھے جہاں پر سبھی جویش وکٹم کو قید کر کے اس میں ہائیڈروجن سائنائیڈ اور کاربن مونو آکسائیڈ جیسی گیس چھوڑی جاتی تھی ان پر اتیچار کرنے کے لیے جرمنی میں جویش کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ جو جویش اگر اپنی جان بچا کر کہیں چھپ بھی جاتے تھے تو بھی یا تو وہ بھوک سے مر جاتے تھے یا ہٹلر کی سینہ انہیں گولیوں سے مار دیتے تھے اس کے علاوہ جویش کو لیبر اور دوسرے دردناک میڈیکل ایکسپریمنٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا ورلڈ وار ٹو کے دوران ہی ہٹلر نے چھ ملین سے بھی زیادہ جویش کو مروا دیا تھا جہاں پر ایک طرف ہٹلر جویش پر اتنا اتیچار کرتا ہے وہیں دوسری طرف ہٹلر اپنا پورا کنٹرول ورلڈ وار ٹو سے پوری طرح سے کھو دیتا ہے بھلے یہ وار ہٹلر کی لالچ کی وجہ سے شروع ہوئی تھی اور دوسری سوپر پاور کی انٹری کی وجہ سے ہٹلر کو یہ اندیشہ پہلے سے ہی ہو گیا تھا کہ وہ اب یہ وار ہار سکتا ہے اور رشنز کبھی بھی ہٹلر پر حملہ کر سکتے ہیں اس لیے 30 اپریل 1945 کو اڈالف ہٹلر جرمنی کا سب سے خطاناک تانہ شاہ ایک بنکر کے اندر اپنے آپ کو گولی مار کر سوسائٹ کر لیتا ہے جس کے بعد ہٹلر کے سولجر اس کی ڈیڈ باڈی کو جلا دیتے ہیں تاکہ دشمن کی سینہ کو کبھی بھی ہٹلر کی لاش نہ مل سکے لیکن ہٹلر کی موت کے بعد ہر جنگہ نیوز پیپر پر یہ افواؤڑنے لگی کہ ہٹلر ابھی بھی زندہ ہے اور وہ ورلڈ وار ون ختم ہونے کے بعد اپنی وائف کے ساتھ برلین سے آرجنٹینہ جا کر چھپ گیا اس خبر کے بعد جس کل ہٹلر کی باڈی جلنے کے بعد سے برامت ہوا تھا جس کے اوپر بولیٹ لگی تھی اس کی اٹاپسی کری گئی اور تو اور اٹاپسی کی ریپورٹ کے بعد سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ جس کل جس پر بولیٹ لگی تھی وہ کسی عورت کا سکل تھا نہ کی مرد کا جس کے بعد کافی لوگوں نے یہ بولا کہ وہ ڈیڈ باڈی ہٹلر کی وائف کی بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر ایسا تھا تو ہٹلر کی باڈی کا کیا ہوا لیکن سال 1955 میں CIA نے آرجنٹینہ میں لی گئی ایک فوٹو ریلیز کری جس میں ہٹلر کو ایک XSS ٹوپر کے ساتھ بیٹھے دیکھا گیا تو اس فوٹو میں جو یہ شخص تھا یہ ہٹلر تھا یا نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس رات ہٹلر سوسائٹ کر کر مر گیا تھا یا وہ ورڈ وار ختم ہونے کے بعد بھی زندہ تھا اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہ بھولے